بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپرہ براوزر ایک بہت ہی منفرد براوزر ہے اور یہ ہماری مدد کرتا ہے کہ انٹرنیٹ پہ ہم سرچنگ کر سکیں آسانی کے ساتھ انٹرنیٹ پہ سرچنگ کرنا یا براوزنگ کرنا یا مختلف ویب سائٹ پہ وزید کرنا آسان بناتا ہے یہ براوزر اور آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے اس براوزر کو اسٹال کرتے ہیں اور یہ اس براوزر کا لکھ ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے سکرین کے انسٹالیشن کے بعد یہ براوزر کیسے ہمارے پاس نظر آئے گا تو آئیے دیکھتے ہیں اوپرہ براوزر کو ہم کیسے سٹیپ بائی سٹیپ اسٹال کرتے ہیں پہلے ڈاؤنلوڈ کریں گے اور پھر اس کے بعد اسے اسٹال کریں گے تو آئیے سب سے پہلے ہم گوگل سرچ انجن پر جائیں گے اور جو براوزر ہمارے پاس موجود ہے پہلے سے ہماری کمپیوٹر پہ مثال کے طور پہ وہاں سے ہم ویب سائٹ گوگل جو کہ ہماری مدد کرے گی اوپرہ براوزر کو ڈاؤنلوڈ کرنے پہ اوپرہ براوزر ایک فری ویئر سوفیر ہے فری ویئر سوفیر کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا پروگرام ایک ایسا سوفیر جو کہ آسانی سے انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے موجود ہے بغیر کسی پیسو کے بغیر کسی فیس کے آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اپنے کمپیوٹر پہ اسٹال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم گوگل سرچ انجن پر جائیں گے اور اوپرہ براوزر کو سرچ کریں گے کہ کہاں سے ہمیں مل سکتا ہے اوپرہ چاہیں آپ اردو میں لکھ سکتے ہیں انگلیش میں بھی لکھ سکتے ہیں فار اگزیمپل مثال کے طور پہ ہم انگلیش میں لکھنا چاہتے ہیں اوپرہ براوزر اوپرہ بزارہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلی جو ویب سائٹ ہے اوپرہ ڈاٹ کام یعنی یہاں سے ہمیں اوپرہ براوزر بہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو سکتا ہے اور بغیر کسی فیس کے بغیر کسی پیسو کے ہم اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ سے کہا یہ فری ویئر ہے تو ہم اس کو کلک کرتے ہیں اس ویب سائٹ کے لنک کو جیسے آپ کلک کریں گے اس لنک کو تو آپ کے پاس ایک سکرین آئے گی جو کہ اوپرہ براوزر کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے سکرین ہے جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں براوزر بے یو وانٹ یہاں یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جس طریقے سے جائیں براوزر کریں براوزر کا مطلب ہے انٹرنیٹ پہ آپ ویزٹ کریں ویب سائٹ کو سرچ کریں یوٹیوب پہ سرچ کریں فیس بک سوشل ویب سائٹ کسی بھی جگہ آپ جا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اور یہ آپ کی بہت تیزی کے ساتھ مدد کرتا ہے کسی بھی ویب سائٹ کو ڈاؤنلوڈ کرنے میں یا آپ کے سامنے لانے میں تو سب سے پہلے ہم یہاں ایک ڈاؤنلوڈ کا لنک یا بٹن نظر آ رہا ہے اس کو ہم کلک کریں گے جب اس بٹن کو ہم کلک کریں گے تو اوپرہ براوزر جو ہے ہمارے کمپیوٹر پر ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا ڈاؤنلوڈ کا مطلب ہے کہ انٹرنیٹ سے آپ کے کمپیوٹر میں داخل ہوگا اور آپ کے ہارڈسٹ پر سٹور ہونا شروع ہو جائے گا تو اس بٹن کو یا لنک کو میں کلک کرتا ہوں جیسے ہی میں نے اس بٹن کو لنک کو کلک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ونڈو آئی ایک سکرین آئی اس پر لکھا ہوا ہے آپرا سیٹ اپ ڈاٹ ای ایک زی یعنی آپرا سیٹ اپ کی یہ فائل ہے اس کو سیف کرنا بہت ضروری ہے تو آپ کیا کریں گے اس کو سیف پہ کلک کر رہے ہیں جب سیف پہ کلک کریں گے تو یہاں آپ دیکھیں گے بلو کلر کا ڈاؤنورڈ ایرو آرہا ہے نیچے کی طرف ایرو کا سائن آرہا ہے بلو کلر کا ہے سکائی بلو آسمانی کلر کا یعنی اس کا مطلب ہے یہ فائل آپ کے کمپیوٹر پر ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے اب ہم کتنے سٹیپس میں آپرا کو انسٹرول کر سکتے ہیں دیئے گئے ہیں پہلا سٹیپ ہے ویٹ اینڈ ڈاؤنلوڈ ڈاؤنلوڈ کا ویٹ کریں دوسرا سٹیپ ہے رن ڈاؤنلوڈڈ فائل ڈ پر فارم اسٹولیشن یعنی جو فائل آپ کی کمپیوٹر میں داخل ہو چکی ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے اس کو چلا آئیں یعنی رن کریں تیسرا سٹیپ ہے اوپن اوپرا این ہیٹ دہ روڈ یعنی اوپن براوزر جو ہے وہ اسٹال ہو چکا ہے اسے اوپن کریں اور آپ یعنی کہ روڈ کے اوپر گاڑی اپنی لے کر آجیں ہٹ دہ روڈ کا مطلب ہے کہ آپ آئیں اور براوزنگ کریں انٹرنیٹ کو یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں یہ فائل ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے ہمارے پاس سے یہ فائل ڈاؤنلوڈ ہے ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں موجود ہے کوپرا سیٹ اپ فائل اس کو میں رن کروں گا یعنی دو دفعہ آپ کلک کریں گے جب دو دفعہ آپ کلک کریں گے تو جیسے دیکھ سکتے ہیں یہ پروسیسنگ بار ہے اور ایک ونڈو ہماری سکرین پر آئی ہے جس میں لکھا ہے فاسٹ اور سیکیور براوزر یعنی بہت زیادہ تیز اور محفوظ براوزر ہے دوسرے براوزروں کے مقابلے میں اوپرا اسی وجہ سے ہم آپ کو اس کی انسٹالیشن کا طریقے کار بتا رہے ہیں تاکہ آسانی سے آپ اسے اپنے کمپیوٹر پر اسٹال کریں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں ایک فاسٹ اور محفوظ براوزنگ کا تو میں اسٹال کے بٹن پر اب کیا کروں گا کلک کروں گا اسٹال کے بٹن پر جیسے ہی میں نے کلک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بلو کلر کا باہر آیا پھر سکرین پر ونڈو آئی اس میں ہے اوپرا ویب براوزر یعنی آپ کا کمپیوٹر پرمیشن مانگ رہا ہے کیا اس جو آپ اسٹالیشن کرنا ہے یہ صحیح ہے جیسے میں یس کروں گا وہ بلو کلر کا بار جو کہ اسٹالیشن کا پروسس یا سٹیپ بائی سٹیپ یا مرحلہ بار ہمیں شو کر رہا تھا دکھا رہا تھا وہ پھر سے سٹارٹ ہو جائے گا بلو کلر کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلو کلر کا اسٹالیشن بار بہت تیزی سے آگے کی طرف پڑے گا اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کے کمپیوٹر میں کتنا فائلز ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہیں یعنی سٹیپ بائی سٹیپ کتنا پروسس کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ بار ہمیں یہ بتاتا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور آپ کے کمپیوٹر کی سپیٹ جو ہوگی اسی کے مطابق یہ بار چلتا ہے اور یہ آپ کے کمپیوٹر میں اوپرا براؤزر کی ضروری فائلز ڈاؤنلوڈ کر رہا ہے جس کے بعد اسٹالیشن کا پروسس ہوگا وہ فائلز جو کہ آپ کے اوپریٹنگ سسٹم کے مطابق ہوں کیونکہ ہر اوپریٹنگ سسٹم بلکل دوسرے سے منفرد ہوتا ہے وینڈوز سیون اوپریٹنگ سسٹم ہم یوز کرتے ہیں وینڈوز ٹین ہے وینڈوز ایٹ ہے یہ منحصر ہے کہ آپ کے کمپیوٹر پر کونسی وینڈوز ہے تو اوپرا براؤزر اس وینڈوز یا اوپریٹنگ سسٹم کوئی اور سا ہے اس کے مطابق جو فائلز ہیں وہ آپ کے کمپیوٹر پر ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہیں پھر اس کے بعد اسٹولیشن کو پروسیس ہوگا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس چند سیکنڈ یا ایک سیکنڈ رہ گیا ہے اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں ڈاؤنلوڈنگ پروسیس مکمل ہوگا یہاں لکھا ایزی کسٹمائزیشن ایکسٹینشن یعنی بہت آسانی سے آپ اپنی تمام چیزوں کو جو آپ براوزنگ کریں گے ویڈیو ساونڈ فائلز ان کو منیج کر سکتے ہیں اور ان کو اپنے کمپیوٹر میں آرینج کر کے رکھ سکتے ہیں ترتیب کر کے اب ڈاؤنلوڈنگ فائل کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسٹیکٹنگ لکھا وار ہے ایکسٹیکٹنگ کا مطلب ہے جو فائل ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہیں آپ کی کمپیوٹر میں آپ کی کمپیوٹر میں آپ کی کمپیوٹر کے مطابق مختلف لیبریریز اور فائلز اور فولڈرز کے اندر رکھا جا رہا ہے یعنی کہ انسٹولیشن کا پروسس ہے اور جب یہ کمپیوٹر ہو جائے گا تو آپ کی کمپیوٹر میں آپ کی کمپیوٹر میں اوپرہ بروزر کا شارٹ کٹ لنک موجود ہوگا اور اس کو آپ اوپن کر سکتے ہیں اور بروزنگ کا فیز اسٹارٹ کر سکتے ہیں یعنی بروزنگ شروع کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پر مختلف ویب سائٹ کی ایکسٹیکٹنگ کا پروسس بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً کمپلیٹ ہوگی اسٹولیشن لاس مراحل میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو یوزر آپ کی کمپیوٹر میں موجود ہے اس یوزر کے مطابق اوپرہ بروزر شارٹ کٹ لنکس کریٹ کر رہا ہے بنا رہا ہے جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں ہماری سکرین پہ اوپرہ بروزر کا یہ لنک آ چکا ہے یہ موجود نہیں تھا تبدیلی آ رہی ہے دیکسٹاپ پہ شارٹ کٹ آئیکنس کی کیونکہ ایک آئیکن کا اضافہ ہو چکا ہے اب اوپرہ بروزر جب ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا تو فوراں ہی اوپرہ بروزر کی ونڈو آپ کی سکرین پہ آ جائے گی ہم دیکھ سکتے ہیں یہ اوپرہ بروزر کی ونڈو ہماری سکرین پہ اوپن ہو چکی ہے یا آ چکی ہے ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس کے لیفٹ کورنر پہ یا اس کے الٹی سائٹ پہ الٹی طرف ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مختلف چھوٹے چھوٹے آئیکنس ہیں یعنی یہ فیس بک کا میسنجر بھی اوپرہ بروزر کے اندر موجود ہوتا ہے واتس اپ کا میسنجر بھی اوپرہ بروزر کے اندر موجود ہے جو ایک ایک پڑی منفرد فیسیلیٹی ہے جو کہ کسی اور بروزر میں موجود نہیں ہوتی انسٹاگرام کو بھی ہم اوپرہ بروزر کے ذریعے یوز کر سکتے ہیں یعنی یہ منفرد فیسیلیٹیز اوپرہ بروزر کے اندر دی گئی ہیں جو کہ کسی اور بروزر میں نہیں ہیں نہ صرف بہت زیادہ فاسٹ اور محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر فیس بک میسنجر واتس اپ میسنجر انسٹاگرام میسنجر یہ تمام سوفیر بھی موجود ہیں اور ان سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اب مثال کے طور پر اگر آپ کوئی سرچ کرنا چاہتے ہیں کسی ویب سائٹ کو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے یا اس ویب سائٹ کا نام لکھیں گے مثال کے طور پر ہم گوگل کو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یا کیا ٹائپ کریں گے گوگل اور اس کے بعد ہم انٹر پیس کریں گے تو اوپرہ بروزر جو ہے وہ گوگل سرچ انجن کی ویب سائٹ ہمارے سامنے کھول دے گا اوپن کر دے گا تو امید ہے آپ لوگوں کو اوپرہ بروزر اسٹال کرنے کا مرحلہ وار جو سلسلہ ہم نے آپ کو بتایا وہ آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ اپنے کمپیوٹر پر آسانی کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ اوپرہ بروزر کو ڈاؤن لوڈ اور اسٹال کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی سوال ہو کوئی کوششن ہو تو آپ کومنٹ باکس میں دے سکتے ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کی مدد کریں اگلی دفعہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے جب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ